رادکہ اور نوین کو آج تلاک کے کاغچ مل گئے تھے دونوں ساتھی کوٹ سے باہر نکلے دونوں کے پریجن ساتھ تھے اور ان کے چہرے پر ویجائے اور سکون کے نسان ساپ چھلک رہے تھے چار سال کی لمبی لڑائی کے بعد آج فیصلہ ہو گیا تھا دس سال ہو گئے تھے سادھی کو مگر ساتھ میں چھ سال ہی رہ پائے تھے چار سال تو تلاک کی کارواہی میں لگ گئے تھے رادکہ کے ہاتھ میں دہج کے سامان کی لسٹ تھی جو ابھی نوین کے گھر سے لینا تھا اور نوین کے ہاتھ میں گہنوں کی لسٹ تھی جو رادکہ سے لینے تھے ساتھ میں کوٹ کا یہ ہے آدھے سوی تھا کہ نوین دس لاکھ روپے کی راسی ایک مست رادکہ کو چکائے گا رادکہ اور نوین دونوں ایک ہی ٹیمپو میں بیٹھ کر نوین کے گھر پہنچے دہج میں دیے سامان کی نسان دے ہی رادکہ کو کرنی تھی اس لیے چار ورس واسسرال جا رہی تھی آخر بار بس اس کے بعد کبھی نہیں آنا تھا ادھر سبھی پریجن اپنے اپنے گھر جا چکے تھے بس تین پرانی بچے تھے نوین رادکہ اور رادکہ کی ماتا جی نوین گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا ماں باپ اور بھائی آج بھی گاؤں میں ہی رہتے ہیں رادکہ اور نوین کا ایک لوتا بیٹا جو ابھی سات ورس کا ہے کوٹ کے فیصلے کے انسار والی ہونے تکویر رادکہ کے پاس ہی رہے گا نوین مہینے میں ایک بار اس سے مل سکتا ہے گھر میں پریویش کرتے ہی پرانی یادیں تاجہ ہو گئی کتنی محنت سے سجایا تھا اس کو رادکہ نے ایک ایک چیز میں اس کی جان بسی تھی بس سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے بنا تھا ایک ایک اینٹ سے دھیرے دھیرے بنتے گھروندے کو پورا ہوتے دیکھا تھا اس نے سپنوں کا گھر تھا اس کا کتنی صدت سے نوین نے اس کے سپنوں کو پورا کیا تھا نوین تھکا ہارا سا سوفے پر پسر گیا بولا لے لو جو کچھ بھی چاہیے میں تجھے نہیں رکوں گا رادکہ نے اب گھوڑ سے نوین کی اور دیکھا چار سال میں کتنا بدل گیا ہے بالوں میں سفیدی جھاکنے لگی ہے سریر پہلے سے آدھا رہ گیا ہے چار سال میں چہرے کی رونک گائب ہو گئی ہے وہ سٹور روم کی طرف بڑی جہاں اس کے دہج کا ادھکتر سامان پڑا تھا سامان اولڈ فیسن کا تھا اس لیے کواڑ کی طرح سٹور روم میں ڈال دیا تھا ملا بھی کتنا تھا اس کو دہج میں پریم بیوہ تھا دونوں کا گھر والے تو مجگوری میں ساتھ ہوئے تھے پریم بیوہ تھا تب ہی تو نجر لگ گئی کسی کی کیونکہ پریمی جوڑے کو ہر کوئی ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے بس ایک بار پی کر بہک گیا تھا نوین ہاتھ اٹھا بیٹھا تھا اس پر بس وہ گصے میں مائکے چلی گئی تھی پھر چلا تھا لگانے سکھانے کا دور ادھر نوین کے بھائی بھابی اور ادھر رادکہ کی ماں نووت کوٹ تک جا پہنچی اور طلاق ہو گیا نہ رادکہ لوٹی اور نہ نوین لانے گیا رادکہ کی ماں بولی کہاں ہے تیرا سامان ادھر تو نہیں دکھتا بیچ دیا ہوگا اس سرابی نے چپ رہو ماں رادکہ کو نہ جانے کیوں نوین کو اس کے موپر سرابی کہنا اچھا نہیں لگا پھر اسٹور روم میں پڑے سامان کو ایک ایک لسٹ میں ملا گیا گیا باقی کمروں میں بھی لسٹ کا سامان اٹھا لیا گیا رادکہ نے صرف اپنا سامان لیا نوین کے سامان کو چھوا بھی نہیں پھر رادکہ نے نوین کو گہنوں سے بھرا بیک پکڑا دیا نوین نے بیک واپس رادکہ کو دے دیا رکھ لو مجھے نہیں چاہیے کام آئے گا تیرے مصیبتوں میں گہنوں کی قیمت پندرہ لاکھ سے کم نہیں تھی کیوں کوٹ میں تو تمہارا وکیل کتنی دفعہ گہنے گہنے چلا رہا تکوٹ کی بات کوٹ میں ختم ہو گئی رادکہ وہاں تو مجھے بھی دنیا کا سب سے برا جانور اور سرابی ثابت کیا گیا ہے سنکر رادکہ کی ماں نے ناک مو بہو چڑھائی نہیں چاہیے وہ دس لاکھ بھی نہیں چاہیے کیوں کہہ کر نبین سوفے سے کھڑا ہو گیا بس یوں ہی رادکہ نے مو فیڑ لیا اتنی بڑی جندگی پڑی ہے کیسے کاٹو گی لے جاؤ کام آئیں گے اتنا کہہ کر نبین نے بھی مو فیڑ لیا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا ساید آنکھوں میں کچھ امڑا ہوگا جسے چھپانا بھی جروری تھا رادکہ کی ماتا جی گاری والے کو فون کرنے میں ویستی رادکہ کو موقع مل گیا پھر نبین کے پیچھے اس کمرے میں چلی گئی وہ رو رہا تھا عجیب سا مو بنا کر جیسے بھیتر کے سیلاب کو دوانے دوانے کی جدو جہد کر رہا ہو رادکہ نے اسے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا آج پہلی بار دیکھا نہ جانے کیوں دل کو کچھ سکون سا ملا مگر زیادہ بھاوک نہیں ہوئی صدح انداج میں بولی اتنی فکر تھی تو کیوں دیا طلاق میں نے نہیں طلاق تم نے دیا دستک تو تم نے بھی کیے معافی نہیں مانگ سکتے تھے موقع کب دیا تمہارے گھر والوں نے جب بھی فون کیا کات دیا گھر بھی آ سکتے تھے ہمت نہیں تھی رادکہ کی ماں آگئی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی اب کیوں مو لگ رہی ہے اس کے اب تو رشتہ بھی ختم ہو گیا ماں بیٹی باہر براندے میں صوفے پر بیٹھ کر گاڑی کا انتجار کرنے لگی رادکہ کے بھیتر بھی کچھ ٹوٹ رہا تھا دل میں بیٹھا جا رہا تھا وہ سنسی پڑتی جا رہی تھی جس صوفے پر بیٹھی تھی اسے گوڑ سے دیکھنے لگی کیسے کیسے بچت کر کے اس نے اور نوین نے وہ صوفہ کھڑی دا تھا پورے سہر میں گھومی تب یہ پسند آیا تھا پھر اس کی نظر سامنے تلسی کے سوکے پودوں پر لگ گئی کتنی صدت سے دیکھوال کیا کرتی تھی اس کے ساتھ تلسی بھی گھر چھوڑ گئی گھوراہٹ اور بڑی تو پھر سے اٹھ کر بیٹھر چلی گئی ماں نے پیچھے سے پکارا مگر اس نے انسونا کر دیا نوین بیٹھ پر اُلٹے مو پڑا ہوا تھا ایک بار تو اسے دیا آئی اس پر مگر وہ جانتی تھی کہ اب تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے اس لیے اسے بھابوک نہیں ہونا ہے اس نے سرسری نظر سے کمرے کو دیکھا است بیست ہو گیا پورا کمرہ کہیں کہیں تو مکڑی کے جالے جھول رہے تھے کتنی نفرت تھی اس مکڑی کے جالوں سے پھر اس کی نظر چاروں اور لگی ان فوٹو پر گئی جس میں وہ نوین سے لپٹ کر مسکرا رہی تھی کتنے سنہرے دن تھے وہ اتنے میں ماں پھر آگئی ہاتھ پکڑ کر پھر سے باہر لے گئی باہر گاڑی آگئی تھی سامان گاڑی میں ڈالا جا رہا تھا رادی کا سن سی بیٹھی تھی نوین گاڑی کی آواز سن کر باہر آگیا اچانک نوین کان پکڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا بھولا مج جاؤ ماف کر دو سائد یہی وہ سب تھے جنہیں سننے کے لیے چار سال سے تڑپ رہی تھی سبر کے سارے باندھ ایک ساں ٹوٹ گیا رادی کا نے کوٹ کے فیصلے کا کاغچ نکالا اور فار دیا اور ماں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی لپٹ گئی نوین سے ساتھ میں دونوں بری طرح روتے جا رہے تھے دور کھڑی رادی کا کی ماں سمجھ گئی کی کوٹ کا آدھے دلوں کے سامنے کاغچ سے جیادہ کچھ نہیں کاس ان کو پہلے ملنے دیا ہوتا آج کی کہانی آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک سیئر کرنا بلکل نہ بھولے دھنیواد مل